مرہدباد کے تھانہ موڈا پانڈے کے گاؤں سے بجری ریت و بھوسے کے دھیر سے دبے ملے ریل کلمی کی ہتیا کا ایسپی سٹی نے کھلا سکر دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہر دوئی کے کچونی نواسی پچپن وشی بھولے کی لاش بچوں کی چیک پکار کے بعد پولس نے بجری ریت و بھوسے کے نیچے دبی دیکھ کا شور بچایا تھا اس کے بعد ایسپی سٹی اکھلیج بدوریا ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے تو پایا کہ کسی نے بڑی ہی بہرہمی کے ساتھ ریل کرمی بھولے کی ہتیا کا لاش کو چار دیواری کے پیچھے چھپا دیا تھا اتنا ہی نہیں گلہ ریتنے کے ساتھ اس کے گپتانگ پر بھی بری طرح وار کیے گئے تھے پولس نے تتکال اسے ہتیا کا ماملہ مانتے ہوئے کاریوہی شروع کر دی تھی ایسپی سٹی اکھلیج بدوریا نے آج اس نرمام ہتیا کانٹ کا کھلاسہ کرتے ہوئے ہتیا کے آروپیوں کو میڈیا سے روبرو کراتے ہوئے ہتیا پر پڑا رہستے کا پردہ ہٹا دیا ہے غور طلب ہے کہ ایسپی سٹی اکھلیج بدوریا اس سمیں پولس کنٹرول روم میں دلی روٹ پر ہوئی چھاترہ کے ساتھ چاکو سے حملے والوٹ کے واردات کا کھلاسہ کر رہے تھے اسی سمیں انہیں موڑا پانڈے میں ریل کرمی بھولے کی لاش ملنے کی سوچنا ملی ایسپی سٹی تتکال موڑا پانڈے کے لیے روانہ ہو گئے اور گھٹنا اس طلقہ باریکی سے رکشن کرنے کے بعد گاؤں والوں سے لمبی پوچھتاج بھی کی تھی اسی چانبین کے بعد گاؤں کے ہی یوک کو پوچھتاج کے لیے حراست میں لیا گیا تھا اور اسی آروپی سے ہتیا کی پڑھتے کھلتی چلی گئے اسی سٹی اکھلیش بدوریا نے بتایا کہ گاؤں کے ہی سریندر اور موکیش نے اس ہتیا کی جگنے واردات کو انجام دیا تھا پولس نے ان کے قبضے سے ہتیا میں استعمال کیے گئے ہتیار بھی برامت کلیے ہیں موکیش نے بتایا کہ ملتک بھولے کے اور اس کی ماں کے ساتھ اویت سممن تھے اتنا ہی نہیں دو تین بار وے دونوں کو کمرے میں آپتی جنک استطیق میں بھی دیکھ چکا تھا ایس پی سٹی نے بتایا کہ موکیش نے اس بدلے کی بھاونہ سے اپنے دوست سریندر کو ساتھ لیا اور بھولے کی ہتیا کر دی مہلے دونوں نے اس کی گلہ گھوچ کر ہتیا کا پریاس کیا لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی اس کے بعد ایر سے اس کا مو کچل دیا گیا اٹھارہ دیسنبر کو گاؤں سیہورہ باجے تھانا موڑا پانڈے میں ایک برد دیوکٹی کی بھوسے کے ڈھیر میں دیڈ بھولی برا مجھل تھی موکی پر اس کی شناکت ریلوے میں کی مین ہولے کتھ کل کا نیوازی کچھونا جرگبت ہردوئی کا رہنے والا آئی وقتی تھا یہاں نوکری کرتا تھا ریلوے کی مین کی اس لئے کئی برسوں سے اور اس گاؤں میں اس کا آنا جانا تھا اس پر اس کے جو اس کا پوتر تھا اس کی طرف سے بھیوک تنزکت بہتا تھا 302 کے پر اس کی ملتیو اس کے سیر میں کسی چوٹ پہنچانے سے ہوئی تھی جو موقع بھائی دیکھنے سے پرکن بشکہ اس کا سوڑا تھا اس میں پولیس کے دوارہ سیو ہائی وے اور انسپٹر کوڑا پانڈے میں پوری ٹیم نے بڑی مہنس سے کوئی دھتنا کا نابرن اپیشری رکھیا ہے یہ بات پرکاش میں آئی ہے کہ یہ ویکتی گاؤں میں ایک پرکاش نام کا ویکتی ہے اس کے گھر پر اس کا پچھلے کئی برسوں سے آنا جانا تھا اور اس کی پتنی سے اس کا کوئی عویت سمبند ساتھک ہو گیا تھا جس کو لے کے اس کا بیٹا اس کا نام مکیش ہے وہ ناراض تھا وہ سنبھل میں پچھلے کچھ سمیسے رہ رہا تھا اپنے گھر سے الگ رہ رہا تھا اس کی اپنی ماں سے ناراضگی تھی اور اس بکتی سے بھی اس کی ناراضگی تھی اس کی بات کو لے کے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس بکتی کا اس کی حتیہ کرنی ہے اور اس کام میں اس نے اسی گاؤں کا رہنے والا ایک سریندر نام کا بکتی سریندر سینی اس کا صحیح گیا جب یہ بکتی مرتک بھولے اس کے گھر پر شام کو آیا اس کے پتا کے ساتھ یہ آکے شراب بغیرہ پیا کرتا تھا پہلے بھی سریندر کے دورا اس کو یہ سوٹنا ملی یہ رامپور ایک براب میں آیا تھا کہ بھولے اس سے وہ اس کے گھر پر موجود ہیں وہاں سے وہ رات میں ہی اس کا بیٹا مکیس گاؤں آیا اور اپنے سریندر جو اس کا دوست ہے اس کے مادیم سے اس کو بلوایا بلوا کے اس کو گاؤں کے باہر جہاں باڈی بلی ہے اسی کے ایک نزدیک ایک ستھان پر اس کو انہوں نے شراب پیلائی اس کے بعد وہاں ہی کھیت میں پہلے اس کی بیٹ سے اس کا انہوں نے گلہ کا ساتھ اس کے بعد ایپ سے اس کا سکھ کچل کے وہاں ہی اس کی گھر پوٹی کو انہوں نے دوست ہے